جی اجمل بھئی آجائیں ابھی میں پھر آپ کو نا کمرشل سٹاک دکھاتا ہوں جو انڈے دینے والا سٹاک ہوتا نا وہ ہمارا جو تھا وہ پی ایس تھا یہ ہمارا کمرشل سٹاک ہے جس کا انڈا مارکٹ میں سیلنگ پر بس کے لیے جاتا تو یہ ہم فری رینج کرتے ہیں ایکچلی ابھی دوب ہے یہ گھنٹا ڈیٹ ٹھہر کے خود ہی ساری باہر آ جائیں گی یہ اصل ایف ون لومن برون ہے جو انڈے دینے کے کام آتی ہے اور آپ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے لوہے کا انڈا ہے تو آپ مزاگ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے سامنے دو انڈے ہیں اگر ہم ان کا آپ اس میں کراس کروائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مضبوطی اور اس کی مضبوطی یہ آپ اگر کہیں تو یہ دیکھیں یہ مضبوطی اور یہ انڈا ایڈ ٹیز سابتا میں انڈو کی دنیا میں یہ لوہے کا انڈا ہے لوہے کا انڈا نہیں ہے ناظرین غلط ماں سمجھئے گا لیکن مضبوط شیل والا انڈا یہ عرض بجرس بسم اللہ الرحمن الرحمن جی اجمل بھائی یہ میری آرگینک ویلی فارم ون ہے ادھر ما شاء اللہ آپ کو جتنا محول ملے گا وہ آرگینک ملے گا اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جتنے پھل لگے ہوئے ہیں جو بھی انوائرمنٹ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آرگینک منٹین کی ہوئی ہے تو ابھی میں چلتا ہوں آپ کو ایک اورینٹیشن دیتا ہوں یہ ہمارا جو ہے نا یہ سی ون اور سی ٹو شیڈر ہم نے ان کو نام دی ہوئے ہیں سی ون اور سی ٹو میں ہمارا پی ایس پیٹ ان سٹاک چل رہا بھی آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں لومن براؤن کا جو پی ایس ہے جو لومن سے ہمیں آیا ہوا ہے یہ ادھر یہ چل رہا ہے دوسری تاگر اگر آپ وہ لیف سائٹ پر دیکھیں یہ ہمارا بی ون نیچے والے کو بی ون کہتے ہیں اوپر والے کو بی ٹو کہتے ہیں اس میں ہماری کمرشل لومن چل رہی ہے جو ٹیبل ایک کے لیے لے رہے ہیں اس کے آگے آپ چلے جائیں تو وہ اے ون اے ٹو ہے اس میں بھی ہماری کمرشل جو برڈ چل رہا ہے اور وہ لیف سائٹ پر آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا آٹھ کنال مطلب ایک اکر ہم نے فری رینج کے لیے مرگیوں کے لیے چھوڑا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہماری مرگی ادھر پلتی ہے میری رائٹ سائٹ پر اگر جائیں گے تو ادھر بھی ہمارا ایک شیڈ ہے وہ سنگل سٹوڑی شیڈ ہے وہ پانچ ہزار برڈ کے لیے ہے اس کے آگے بھی اس کی ایک الگ فری رینج ہے اس طرف آپ چلے جائیں تو یہ ہمارا انٹینسیف کیئر یونٹ ہے انٹینسیف کیئر یونٹ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا برڈ بمار ہوتا ہے یا جس کو کوئی بماری یا کسی قسم کی بھی گروت کا مسئلہ چل رہا ہو تو اس میں ہماری سب ڈوینز ہوئی ہیں ہم اس میں لے جاتے ہیں اور اس کا سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے فلاگ میں واپس آ جاتا ہے تو چلیں آئیں ابھی ہم پھر آپ کو پی ایس ویزٹ کرواتے ہیں جو آپ کو اکثر لوگ یوٹیوب پہ فیس بک پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے آپ لے لیں چوزہ میری لومن برون تیری لومن برون کس کی لومن برون کس کی لومن برون اور یہ واحد پاکستانی وہ بندہ ہے جی غور سے دیکھ لیں نبیر صاحب اپنا انٹوڈکشن کروا دیا ہے صرف لومن برون کا پاکستان میں ایک بندے کے پاس لائسنس ہے جی میں ابھی آڈینس کو دکھاتا ہوں ایکچلی یہ کہ ہر برڈ جو بریڈنگ برڈ نہیں ہو سکتا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر میں بہن سے بھی رکھی ہو تو وہ اس کو بھی کہہ لیں کہ پریگننٹ کروانے کے لیے کسی اور کے وارے میں جاتی ہیں کیونکہ یہ بریڈنگ کی میتھوڈالوجی ہوتی ہے جو بڑی دیسی میتھوڈالوجی ہے ابھی جو ہم آپ کو برڈ دکھانے جا رہے ہیں یہ ہائیلی منٹین برڈ ہے اور یہ صرف کہہ لیں کہ برڈ ہوتا ہے جس سے بریڈنگ لی جا سکتی ہے جس کو پی ایس کہتے ہیں بریڈر کہتے ہیں ہم اس کو ٹیکنیکل زمان میں پیڈنٹ سٹاک کہتے ہیں تو اس میں جانے کے لیے آپ کو جمل بھائی تھوڑا سا یہ کہ ہمارے بائیو سکیورٹی کے معاملات ہیں یہ آپ کو یہ پیٹرن فالو کرنا پڑے گا یہ آپ کی دیئے میں بھی کرتا ہوں سارا جی بلکل اس میں آپ ایک دفعہ پاؤں جو ہے نا وہ اپنے سارے ویٹ کر لیں تاکہ کسی قسم کا بھی جم ہم اندر نہ لے جا سکیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے سپریک یا ڈیس انفیکٹ ہوئے ہیں یہ دوسری مرتبہ جی جی بلکل جتنی زیادہ کیر آپ کر سکتے ہیں کریں اس کے بعد ساتھ چوننے پہ چلیں جی بلکل یہ چوننے سے جم جائیں گے اور بڑا آہستہ سے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ جانور انڈوں پہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ شارپ مومنٹ نہ کیجئے گا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے جی اجمل بھائی ابھی آپ ریڈی ہو جائیں آپ جو اینا اریجنل پی ایس جو لومن کی ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکچلی جو اینا پیرنٹ سٹاک ہے جس کو پی ایس کہتے ہیں لومن یہ وائٹ فیمل ہوتی ہے اور اس کا یہ ریڈ میل ہوتا ہے اس سے جو بچہ جنریٹ ہوتا آگے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کمرشل لومن ایف ون ہوتی ہے آپ آجیں آگے بس ذرا آہستہ سے آئیے گا چونکہ برڈ یہ تھوڑا سا کہلیں گا اگریسیو ہوتا ہے نیچر میں تو یہ ڈسرب نہ ہو چلیں نمیر صاحب ایتری کھڑی ہو جائیں اب بڑا شاند قسم کا بڑا ہی کہلنے کے دیمے سے انداز میں یہ برڈ کھڑا ہے بڑا شریف سا لگ رہا ہے جی 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 یہ اجمل بھائی ابھی آپ کو بڑا شاند نظر آ رہا ہے مگر جو کہ پی ایس کی تھوڑی تھی نیچر اگریسیو ہوتی ہے تو ابھی اگر آپ انڈویجلی آئیں گے تو یہ آپ کو مارے گا بھی ابھی ہم نے ایک بہت پیارا سا جرمن شیفٹ رکھا ہے اور آپ یقین جانے ہیں سم ٹائم اس کے مرگے اس کو بھی بگا دیتے ہیں تو یہ بڑے اگریسیو ہوتے ہیں مگر ان کے آگے جو بچے ہیں جو ایف ون ہے وہ بڑی کام نیچر کی ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا نیچر ہے تو میں اپنے فارمر حضرات سے جو لومن بیچ رہے ہیں ان کو اجمل صاحب کی کہلیں کہ ذریعے ایک دکھانا جاتا ہوں کہ یہ ایکشلی جو ہے لومن برون کا پی ایس ہوتا ہے تو بڑائی مہربانی جو برڈ آپ بیچ رہے ہیں وہ پی ایس نہیں وہ کمرشل کے ساتھ آپ کروس کروا کے بیچ رہے ہیں پی ایس مین پیرنٹ سٹاک بریڈر پیرنٹ سٹاک ہے جو لومن برون کا اور یہ میں نے پہلی بھی کہا پھر پیٹ کرتا ہوں کہ لائسنس پورے پاکسم یہ کی بندے کے پاس ہے سر نبیل کے پاس جی بہت شکریہ آپ کا اور میں آڈینس کے لیے یہ کہ یہ اب لومن کی ویب سیٹ پہ جا کے لومن-breeders.com پہ ادھر جا کے جب آپ لومن برون لائٹ کا پی ایس چیک کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا اور جو آگے برون مرگی ہوتی ہے وہ ایکشلی اس کا کمرشل سٹاک ہے جو انڈے دینے کے لیے ہوتا ہے ابھی اگر آپ اس کے انڈے دیکھیں تو اس کے انڈے کا شل بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہیچے بلڈی کے لیے یود ہوتا اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو کمرشل کا ہوتا ہے وہ بہت مضبوط 45 نیوٹن پلاس ہوتا ہے لوہے کا انڈہ کہہ سکتے ہیں لوہے کا انڈہ کہہ سکتے ہیں اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت کیوں ہیں وہ سخت اس لیے جمل صاحب ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے بیکریز پہ جانا ہے بکنا ہے تو انہوں نے جنیٹیکلی اس کو اس طرح امپروو کیا ہوا کہ اس کی توڑ پھوڑ کام ہو جیسے جب ہم آسٹولاب آرہی آر کی فارمنگ کرتے تھے تو سیون سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تک انڈ بیکری تک اس کی جو انا ہو جاتی تھی بریکیج اس میں پوائنٹ میری پچھلے پورے ویک میں میں الحمدللہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب انڈہ پرڈیوز کیا ہے لومن کمرشل کا نا جو بیکریز پہ گیا ہے مائے کے منت میں اس میں جو ہماری بریکیج تھی پوائنٹ فور تھری پرسنٹ تھی اور مطلب لیس دن ون پرسنٹ تھی تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو کمرشل کی نیچر اس طرح کی ہے اس کی خوراک اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کا شل بہت مضبوط ہوتا مگر اس کا جو انا شل چونکہ یہ پی ایس ہے اس نے آگے بچہ نکالنا ہوتا ہے اس کا نارمل ہوتا ہے یہ بیس سے بائس نیوٹن پار ہوگا لومن برون دوسری مرگیوں سے بہتر کیسے ہے تھوڑا سانا تقابلی جائزہ لیجئے گا تاکہ سادہ فارمن بھی سمجھ سکیں کہ یہ مرگی ان مرگیوں سے بہتر کیوں ہیں یہ ان سے منفرد کیوں ہیں جی اجمل بھائی اس کا جواب جو ہے نا یہ ایکشلی یہ تو پی ایس ہے میں ادھر پی ایس کی خوبیاں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم جا کے نا آگے کمرشل میں اس آنسر کا جواب دینا زیادہ بہتر پسند کروں گا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایکشلی جو پی ایس ہے اجمل بھائی یہ پی ایس خائلی منٹینڈ ہوتا ہے یہ صدیوں تو نہیں کہہ سکتے مگر سکسٹی ایٹ یئر کی ڈیسرچ ہے لومن کی نا یہ ہر سال اس میں جنیٹیکلی امپروو کر کے وہ میں بتاتے ہیں کہ اس کی ایف سی آر کم ہو گئی ہے فلان ڈیزیز کے مطابق اس کی ریزسٹنس بہتر ہو گئی ہے تو جب بھی ہم پی ایس پلیس کرتے ہیں انفورچنیٹلی میرا تو یہ پہلا سٹاک ہے ابھی اگست میں دوسرا آ رہا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنی جو اس کی نیچر بہتر ہو گئی ہے ایف سی آر جو انہیں اس کی پوائنٹ تری نائن گرام کم ہو گئی ہے مطلب ایک انڈا دینے کے پیچھے جو پوائنٹ تری نائن فیڈ کنزمشن اس کی جو انہیں کم ہو گئی ہے تو یہ جنریشن ٹو جنریشن لگا کے انہوں نے کہہ لے کہ بہت بڑی ٹیم ہے لومن کی تو انہوں نے جنیٹیکلی امپروو اس طرح کیا کہ اس کے جو بچے آئیں وہ ہر معاملے میں مطلب وہ انڈا اچھا دیں اس کی گروت اچھی ہو اس کا ایک شل مضبوط ہو اس کی ایف سی آر فیڈ کنورجن ریشو کم ہو اور یہ سارے معاملوں تو فری رینج کے لیے کیج کے لیے ہر طرح سے وہ سوٹیبل ہو اور وہ فرینڈلی نیچر کا ہو اور مجھے ذاتی طور پر اس کی تین خوبیہ بڑی پسند آئی ہیں جو آپ نے کہا نمبر ون اس کا ایک شل بڑا مضبوط ہے نمبر ٹو آپ نے کہا کہ بیماریوں کے خلاف ان کی جو امیون سسٹم ہے یا جین سے بیماری ہی نکال دی گئی ہے وہ بڑا زبردست ہے تیسرا سر ان کی ہے کہ پروڈکشن لا جواب ہے اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جمل بھئی انہوں نے جنریشنز پر کام کر کے ایک کام یہ کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی جم لگتا ہے تو ہماری امیونٹی ڈون ہوتی ہے جو ہمیں ڈسٹرگ کرتی ہے وہ ہم آپ یقین جانے ہیں کہ یہ جو ہمارا پی ایس ہے اس کو ہم نے ساڑھے چار لاکھ رپے کی ویکسنز وہ کی ہیں جس کا فائدہ ہمارے برڈ کو نہیں ہے آگے فارمرز کے پاس جو برڈ جانا نا اس کو فائدہ پھر سے بتا دیجئے گا کہ یہ پی ایس ہے وائٹ لیئر کوئی نہ سمجھے یہ کنٹرولڈ بریڈر ہیں اور یہ سر کے پاس ہے پورے پاکستان میں جی بالکل یہ پیٹنٹ سٹاک ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیچر اس طرح کی اس کے بچے کی نیچر اس طرح کی ہے کہ اس کو جب بماری لگتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی ایمینٹی بنی ہوتی ہے اور اس کا ایفیکٹ اس پہ نہیں آتا آپ یقین جانے ہیں کہ جو ویکسنز ہم جرمنی سے مگوا کے اس کو لگاتے رہیں پاکستان میں وہ ویلے بل ہی نہیں ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کمرشل برڈ ہے اس کی ایمینٹی اس طرح کی ہوگا اگر بماری لگتی ہے تو اس کی پرڈکشن نہ ڈون ہو اس کو موٹیلٹی نہ ہو اسی وجہ سے دو پرسن موٹیلٹی ہے شاید نبیر صاحب پورٹی فارمی کی جو آخری سانسیں ٹل رہی ہیں پاکستان میں ان میں نئی روح پھوک رہے ہیں ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہماری باتیں گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے ہمیں بزیر سٹاک رکھائیے گا یہ ہمارا پی ایس ہے پیڑن سٹاک ہے بریڈر ہے ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے کمرشل کی طرف یہ ہے اس کے اوپر جو شیڈ ہے ادھر بھی ہم نے پی ایس رکھا ہوا ہے اور ان کو ایک چھوٹی چھوٹی کلاسیز میں رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کراسیبیلٹی بہتر ہو ابھی میں پھر آپ کو بڑے شیڈ میں لے کے جاتا ہوں جی دور آپ کو واہ فرمقدار میں جو ہے نا کمرشل بریڈ ہمارا ملے یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ رائٹ سائٹ پہ بھی ہمارا فری رینج ہے تو یہ بھی پانچ ہزار مرگی کی کپیسٹی ہے اور یہ سیزن میں ہم مرگی ڈالیں گے ادھر نا اور یہ کچھ ہم نے اپنا پی ایس پیرنٹ سٹاک نیچے رکھا ہوا ہے کچھ یہ اوپر ہے اصل میں اس کو لگ 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 رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کراسیبیلٹی اچھی آئے جی اجمل بھائی آجیں ابھی میں پھر آپ کو کمرشل سٹاک دکھاتا ہوں جو انڈے دینے والا سٹاک ہوتا نا وہ ہمارا جو تھا وہ پی ایس تھا یہ ہمارا کمرشل سٹاک ہے جس کا انڈا مارکٹ میں سیلنگ پرپس کے لیے جاتا تو یہ ہم فری رینج کرتے ہیں ایکچلی ابھی دوب ہے یہ گھنٹا ڈیٹھہر کے خود ہی ساری باہر آ جائیں گی یہ اصل ایف ون لومن برون ہے جو انڈے دینے کے کام آتی ہے آجیں آپ اندر آجیں بہت فرینڈلی جانور ہے اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی پکڑ سکتے ہیں لیڈی نبیل صاحب کے پاس لومن برون اصلی لومن برون لائسنسی حافظہ لومن برون اور پورے پاکستان میں یہ ایک ہی بندے کے پاس اس بات کو میں بار بار پیٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ لومن برون کے نام پہ مرگیاں سیل کر رہے ہیں اور بعد من کو ریزلٹ نہ ملے تو شکوے کرتے ہیں کہ برین نے ستیناس کر دی ہمارا تو سر یہ وہ مرگی ہے انڈو والی مشین جی آپ نے میرا ایک question پوچھا تھا کہ لومن برون کی کیا capabilities ہیں تو یہ وہ لومن برون ہے جو فارمر کے پاس جاتی ہے اس کی capability یہ ہے کہ یہ 140 سے 150 دن میں 50% تک production کر جاتی ہے 17 ہفتے میں یہ اپنی production start کرتی ہے اور یہ maximum 23 سے 24 ہفتے میں اپنی 95-96% production peak production گین کر لیتی ہے دوسری ہے خوبی یہ ہے کہ اس کا جو starter egg ہوتا ہے وہ بھی 40 سے 45 گرام کا ہوتا ہے جو golden mistery کے size کا تو آپ کا کوئی انڈا بھی waste نہیں ہوتا golden mistery میں اکثر گولیاں انڈے آتی ہیں تو 15 گرام کا 20 گرام کا وہ ضائع ہوتے ہیں اس کا کوئی انڈا بھی ضائع نہیں ہوتا اس کے بعد اگر آپ اس کی production کی بات کریں تو وہ 96% تک ہے feed conversion ratio یہ 95 گرام سے لے کے موسم پہ depend کر رہا ہوتا ہے 110 گرام تک feed کھاتی ہے اور یہ golden mistery کے جتنی ہی feed ہے white layer بھی اتنی کھاتی ہے اور اس کی production مگر 96% ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں کہ یہ بھرگی بڑی کرنے میں کتنی feed کھاتی ہے تو یہ 7 کلو سے 67 کلو تک feed کھاتی ہے until 1460 گرام وزن گین کرنے تک 1460-1470 گرام پہ یہ انڈا دینا شروع کر دیتی ہے اور دو سال تک یہ انڈا دیتی ہے سو ہفتے تک سو ہفتے کے بعد اگر آپ کا جانور ٹھیک رہتا ہے تو یہ تقریباً 22 گرام کا ہوتا ہے اور اس وقت بھی 70-22% تک production دے رہا ہوتا ہے تو نارملی یہ سو ہفتے کے بعد اس کو جو کل کر کے دوبارہ سٹاک لے لیتے کیونکہ 70% اور 95% میں بہت فرق ہوتا ہے اس کے آجے میں آپ کو انڈے دکھاتا ہوں اس کی جو زندہ رہنے کی ریشو ہے یہ ریڈنگ میں 98% تک زندہ رہتی ہے یہ جی انڈا اس کا اس کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے کہ آسٹرلا بہارہ یار کی طرح اس کا انڈا گندہ نہیں ہوتا اس کی نیچر اس طرح کی کہ صاف ستری جگہ پہ یہ انڈے دیتی ہے یہ دیکھیں یہ تازے انڈے اٹھائیں ہم نے اور کوئی بھی اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اندر جو چاولوں کی توہ ہے وہ لگی ہوئی ہے تو ایک اس کی یہ نیچر ہے کہ انڈا بہت صاف ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو شلف پہ انڈا جائے تو وہ صاف سترا جائے یہ دیکھیں یہ ابھی تازہ انڈا ہے ابھی ہلکا تھا گیلا بھی ہے تو یہ جیسے ہی اس نے انڈا دی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی تول آگ گئی اس کو ہاتھ کے ساتھ کریں گے تو یہ صاف ہو جائے گا اور معذرت کے ساتھ جو لوگ لوگوں کے سروں پہ انڈے مارتے ہیں خدا نہ خاصتا لوگ من برون کا انڈا نہ ماریے گا اسے سر ڈیمیج ہو سکتا ہے ادھر میں ایک چیز ایڈ کروں ایکچلی اس کا انڈا مارکٹ میں جانا ہوتا تو اس کی انہوں نے نیچر اس طرح بنائی ہے کہ یہ پنتالیس نیوٹن پارٹ سے زیادہ ہوتا اگر آپ یہ دیکھیں تو اچھا خاصا سخت شل ہے ابھی ہم توڑ کے اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تاکہ رکھنے میں آنے جانے میں اس کو توڑ بھوڑنا ہو اس کے بعد میں جو بات کر رہا تھا اس کی لیولی بیلٹی کی زندہ رہنے کی یہ تقریباً سترہ ہفتے تک اٹھانوے پرسن تک سروائیو کرتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر ہفتوں تک تقریباً چڑانوے سے پچانوے پرسن اور سو ہفتوں تک نوے پرسن سے زیادہ سروائیو کرتی ہے تو میں آپ کو ایک دوبارہ چیز بتاؤں کہ میرے استاہد ہیں لومن کے جو کہلے ہیں کہ ایشیا کے ہیڈ ہیز پاکستانی پرسن انہوں نے ایک چیز کہی تھی انہوں نے کہا جی نبیل صاحب مرگی کبھی بھی فارمر کو نہیں بچاتی اس کی پروڈکشن بچاتی ہے مرگی ہر بندہ پال لیتا مگر کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی مرگی انڈا دیتی ہے تو ما شاء اللہ جب یہ پچانوے پرسنٹ چھانوے پرسنٹ اگنڈا دے رہی ہوتی ہے نا تو ہر فارمر خوش ہو رہا ہوتا اور یہ پورشن ہے سر آپ کے کمرشل بریڈرز کا جی یہ ہمارا ایف ون کمرشل بریڈر ٹیبل ایک کے لیے نا یہ اس کی ہم نے کچھ ڈویجن اس لیے کی ہوتی ہے ہزار دار جانور کی تاکہ فیڈ ڈالنے میں اور باقی معاملات میں ایزیلی ہم مینیج کر سکے نبیل صاحب لومن برون آپ نے کہا پاکستان میں پاکستان کا فیوچر بننے جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ عام فارمر کے لیے اس میں بزنس ڈیزائن یا بزنس پلان کیوں یا کیا ہے اچھا اس میں اجمل صاحب ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ہزار مرگی ہوتی ہے تو وہ ڈیلی آپ کی جو فیڈ کھاتی ہے موٹا موٹا انیلیسیز کرتا ہوں گے اس وقت اٹھالی سو انچاس سو رپے کا بیگ تو ہزار مرگی ہوتی ہے اگر نوے گرام کھاتی ہے تو سمجھے دو بیگ کھا رہی ہے دو بیگ کی کاسٹ ہے نو ہزار رپے آیا فارج نمبل ساڑے دس ہزار کر لیں دس ہزار پے آپ کی کاسٹ اور آپ کو انڈے جو آ رہے ہیں وہ تقریبا بھی جو اس کی پیٹی کا ریٹ ہے پینسٹ سو سے سات ہزار ہے تو مطلب اگر موٹا موٹا انیلیسیز کروں تو دس ہزار کی کرنٹ کرنٹ پرائز کے مطابق دس ہزار کی فیڈ کھلا کے تو آپ اس کا جو انڈا لے رہے ہوں گے ساتھ یہ اکیس یا بیس اور اکیس ہزار کا لے رہے ہیں یہ ہزار برڈ پہ بتا رہا ہوں یہ ڈیلی کا بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک ماہ میں اگر آپ کہلیں کہ دس ہزار ڈیلی کمارے ہیں تو تین لاکھ روپے ہے اور جو انویسمنٹ ہے وہ ایک برڈ کو پالنے میں تقریبا سات سے آٹھ کلو جو اینہ فیڈ لگتی ہے میڈیسن وغیرہ اگر ڈال لیں چوزے کی کاس ڈال لیں ساڑھے نو سو روپے میں آپ کی مرگی تیار ہوگی اور ایک ہزار مرگی آپ کی نو لاکھ روپے میں تیار ہوگے تو تقریبا آپ کو ایک ماہ کا جو اینہ وہ دیری ہوگی تین لاکھ روپے اور یہ کہ جو آپ نے نو دس لاکھ روپے لگایا یہ ضائع نہیں جب آپ مرگی کو دو سال بعد سیل آؤٹ کریں گے تو وہ تقریبا اس کی کہلیں کہ سکسٹی سیونٹی پرسن کاسٹ واپس دے جاتی ہے نبیر صاحب عام لوگوں کو پھر سے سمجھائیے گا کہ آر آئی آر اور لومن براؤن کی بیسک نشانیاں کیا ہیں جی اجمل بھائی آپ اگر تھوڑا سا کیمرہ جی آپ اگر اجمل بھائی دیکھیں تو آر آئی آر اور لومن میں فرق یہ ہے کہ جانور کا کہلیں کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ آر آئی آر ہوتا ہے جس وجہ سے یہ اس سے نہ براؤن کلر لے رہی ہے اور اس کے نیچے اگر آپ اس کے ونگز دیکھیں تو وہ وائٹ ہوتے ہیں جیسے اس کی ٹیل وائٹ ہے اور بڑی مزے کی بات ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لومن براؤن وائٹ ٹیل کر کے بریٹ ویج رہے ہیں اور لومن براؤن is لومن براؤن there is no white tail آپ لومن کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کوئی white tail نہیں ایک میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں لومن براؤن ملیشیان بریڈ ملیشیا میں لومن نہیں ہے لومن is a german company تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا لوگوں کو مسکائیڈ نہ کریں اور پاکستہ میں لومن براؤن ایک ہی بندے کے پاس ہے جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی سر اس پہ بات کرتے جائیں گے مزید کوئی اپنے سیکشن سکھانا چاہیں یہ department آپ کے بریڈرز گیا جی جی نہیں یہ بھی commercial ہے اصل میں ہم نے ان کو ایک ایک ہزار commercial یہ ایک لینگ بریڈر ہے نا جی ایک لینگ ہے commercial ہے یہ اصل میں ہم نے ایک ایک ہزار اس لیے کی ہوتی ہے کہ feed ڈالنے انڈے اٹھانے اور ہر طرح کے معاملات میں ہم بھی آسانی ہو کیونکہ ہمارا بھی feed کا system manual ہے تو جب ہم feed ڈالتے ہیں تو سارا جانور ایک طرف اکٹھا ہوتا تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو جو نا division کی ہیں جب آٹو system feed کا ہوگا تو بے شک آپ تیس ہزار جانور کٹھا پالیں وہ آر برتن میں خود ہی پہنچ جاتی تو جانور disturb نہیں ہوتا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکچلی جو ابھی آپ کو commercial breed دکھایا یہ ایکچلی وہ commercial bird ہے جو گرمیوں میں ہماری کچھ بیکریز چل رہی ہوتی ہیں ان کے انڈے کے لیے چونکہ پاکستان میں ایک ڈالما یہ ہے کہ انڈے کی ڈیمانڈ ہوتی سردی میں تو سردی کے لیے جو bird ہم بڑا کر رہے ہیں اس کی brooding دکھاتے ہیں یہ ابھی ہمارا کوئی سواک ماہ کے قریب bird ہے جس کی brooding چل رہی ہے اور بائیو سکیورٹی پہ نو کمپرمائز بائیو آپ بھی کمپرمائز نہ کیجئے گا جی یہ فارمرز کے لیے ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں یہ وہ چیزیں ہیں اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ نقصان سے بچیں گے اور یہ رائٹ طریقہ ہے رائٹ وے ہیں کام کرنے کے نا تو اس کو ضرور آپ کیا کریں جی جبیر صاحب کتری ایج کا یہ bird ہے جی اجمل بھائی یہ آج ہو گیا یہ تیرہ ماہ کا ہے اور آج تائیس جون ہے یہ چالیس دن کا bird ہو چکا یہ ابھی brooding چل رہی ہے یہ سترہ ہفتے اٹھارمیں ہفتے میں جا گھنڈا دینا شروع کرے گا اور یہ ایکچلی ہم جو ہے نا سردی کے سیزن کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں تو یہ اپنے اپنے relevant areas میں ادھر ہی بڑھا ہوگا ادھر ہی اگلنگ شروع کر دے گا لومن برون کو پاکستان میں لانے میں آپ کو بڑی ایفرٹس کرنا پڑی بڑی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس breed کو میں پاکستان میں لے کے جاؤں گا ہی لے کے جاؤں گا تو الحمدللہ کامیاب ہوئے اب آپ کے ماتوز کیا ہیں اور جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں آپ سے لومن برون لینا چاہیں اس کا طریقہ کیا ہے جی اجمل بھائی پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ایکشلی میرا مقصد یہ تھا کہ انڈا ہم وہ لے کے ہیں جو کہ یہ اسو لاب آرہی آرہی آر پلائے ماؤت لائٹ سو سیکس جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ ایکشل ڈیمانڈ اس کی نہیں ایکشل برون ایک کی ڈیمانڈ ہے برون ایک کے لیے یہ ہے کہ پھر دنیا میں جو بیسٹ بریڈ ہیں وہ لومن ہے یا ہائی لائن ہے لومن اس جرمن برڈ یہ میرا اپروچبل تھا جب میں ان کے پاس گیا تو ایکشلی پاکستان مارکن میں پرابلم یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے جو برڈ لیتے ہیں وہ کام کرتے نہیں ہیں تو چونکہ یہ ہائیبریڈ برڈ ہوتا ہے اس میں اس کی لیبیڈو پارٹ بہر کام ہوتی ہے یہ آگے اپنی نسل کشی نہیں کر سکتا یہ کمرشل برڈ ہے جو ہمارے پاس آپ کو پہلے وائٹ اور وہ برون دکھایا ریڈ دکھایا وہ پی ایس ہے یہ کمرشلہ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ آپ میل بیچیں گے مارکن میں جب میل جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لومن ہے جبکہ وہ لومن نہیں ہوتا جیسے پاکستان مارکن میں آسٹاللہ بارہ یر کے ساتھ ہو رہا ہے تو سب سے بڑی ہرڈل یہ ملی پھر ہم نے ان سے کمیٹمنٹ کی اور الحمدللہ ہم سب فارمرز کو فیمل دے رہے ہیں چونکہ میل کی اس کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ مارکن میں اس وقت ہمیں یہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں کوئی اگر ہزار جانور گیا ہے تو دس پندرہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہلے کہ میل ہوتے ہیں وہ ڈے ون پر ڈنٹی فائی نہیں ہوتے ہیں اب فارمر جو انہوں نے ہم سے لیا وہ اس کو چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لومن ورون ہے جبکہ وہ لومن نہیں ہوتا ایکشل کمرشل بریڈ یہ ہے اس کی کیپیبلٹی ہندے دیں اس کے آگے جو آئے گا یقین جانے ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے اور وہ تئیس میں ہفتے تک کوئی انٹھا نہیں آیا اور اس کی گروت بھی نہیں ہوئی جو یہ جانور چودہ سو پندرہ سو گرام وزن کر جاتا ہے سترمیں ہفتے میں اس کا وزن تیرہ سو ساڑے بارہ سو گرام تھا تئیس میں چوبیس میں ہفتے تک تو وہ لوگ اصل میں غلط کر رہے ہیں لوگوں کو نہ بتا رہے ہیں نہ اس کے ریزلٹ آ رہے ہیں وہ اپنی دیاری لگائیں گے نکل جائیں گے اور ایلٹی میٹلی لومن کا نام خراب کر جائیں گے اور میرا اس سے موٹیو یہ ہے کہ سب سے پہلے کام یہ تھا کہ میں اپنے لئے برڈ ڈالوں الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں کراچی لہور اسلام آباد اور پاکستان کا کوئی بڑا شہر نہیں جدر میں گجاموالا سے انڈے نہیں بیج رہا ٹیبل ایک کے طور پر جا رہے ہیں ابھی آپ کو بتاتے بھی ہیں ہمارے ٹیبل ایک کی کیا کوالٹیز ہیں اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بندہ براؤن ایک کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ رائٹ بریڈ لیں جو دنیا میں چل رہی ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم یہ بریڈ پروائیڈ کر رہے ہیں اور ماشااللہ لوگوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا اچھا عجمل بھائی جب ہم انڈے کی بات کرتے ہیں تو انڈے کی اٹسیلپ بھی نا ایک کوالٹی ہوتی ہے ایک اس کی ایکسٹرنل دیکھنے کی کوالٹی ہوتی ہے ایک انٹرنل کوالٹی ہوتی ہے دیکھنے میں یہ ہے دیکھیں یہ وائٹ انڈا اور یہ براؤن انڈا اور یہ دیکھنے میں ایک اٹریکٹیو ہے دوسری جو اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کا شیل ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ آپ توڑیں تو یہ آپ کو اس کی یوک اور باقی چیزیں جو ہے کس طرح کی نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یوک میمبرس یوک میمبرس یہ ہوتی ہے کہ انڈے کی جلی کتنی مضبوط ہے اس کی اتنی مضبوط ہے کہ آپ بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے اگر پکڑ لیں تو آپ اس کو سفیدی سے الگ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں وہ کس طرح پلے کر سکتے ہیں آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا یہ اس کی یوک میمبرس ہوتی ہے کہ اس کی زردی کی جلی کتنی مضبوط ہے اب یہ مرگی کے انڈا دینے کی کوالٹی ہے اس کے اگر آپ دیکھیں وائٹ کے انڈے کو ابھی ہم نے چھیڑا بھی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کی یوک میمبرس پہلے ہی ختم ہے اسی طرح آپ اس کی اگر سفیدی دیکھیں تو کتنی ٹھک ہے یہ جی وائٹ کی سفیدی بلکل پانی ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا ابھی آپ اس میں اگر ہم یہ انڈا توڑتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیئر کے ساتھ مارکے بھی نہیں ٹوٹ رہا اس کی اتنی سٹرنٹھ ہے تو آپ یہ چیک کریں کہ اس کا کلر چیک کریں یہ ہے وہ جو وائٹامن ای ڈی وائٹامن ک اومیگا تھری سے برپور انڈا جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وائٹ مرگی چونکہ یہ اس کیپیبل نہیں ہوتی نہ اس کی فیڈ اتنی ہوتی ہے تو دونوں کی زردی کے کلر کا فرق آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں اس کو پکڑتا ہوں اگر یہ پکڑی جائے تو اس کو الگ کر سکتے ہیں یہ لیکن آپ یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں یہ اس کی یوک ممبرس ہے اور یہ سمرگی کی وائٹ سے خوبی ہے کہ اس کی یوک کی مضبوطی آپ چک کریں اب دوبارہ اس میں پھینکیں دوبارہ نکال لیں ابھی بھی وہ ایز ایٹی دی ہے یہ لیکن یہ کلر کی ڈیفرنسیشن آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آسان کر کے سمجھائیے گا کہ وائٹ اگ سے اس کا اگل مقابلہ کروایا جائے مقرادے مقابلہ اچھا وائٹ اگ کے مقابلے میں ایک تو یہ ہے کہ اس مرگی میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کی نیوٹرینٹ پار بہت اچھی ہوتی ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں برون انڈے کو پرارٹی دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں ویٹامن اے ای ای اومیگا تھری کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ مرگی اس کو پروسس کر سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وائٹ مرگی کو آپ باہت نہیں نکال سکتے فری رینج میں جس کی وجہ سے اس کی آرگینک گروتھ بھی نہیں ہو سکتی آرگینک انڈا اس کا پرڈیوز نہیں ہو سکتا برون لومن برون میں آپ آرگینک انڈا پرڈیوز کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں فری رینج میں جو ہم انڈا پرڈیوز کر رہے ہیں اس کا کلر ڈیفرنسیشن آپ نے اس کی نسبت دیکھ لیا ہے کہ کیا کلر کا فرق ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ نیچے یلو ہے اور یہ ہماری لومن کا انڈا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیلتھ اورینٹیڈ انڈا ہے اور وائٹ ہیلتھ اورینٹیڈ انڈا وائٹ مرگی پرڈیوز ہی نہیں کر سکتی اس کی کیپیبلٹی نہیں اگر ایگ شیل کی بات کریں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ آڈینس کو دکھا سکیں یہ آپ چیک کریں یہ کتنا موٹا شیلہ اور اس کی نسبت آپ اس کا چیک کریں اگر توڑنے کا مظاہرہ کروں تو یہ دیکھیں دونوں پر آلموست سیمیلر فورس لگ رہی ہے اس کا کیا حال ہو گیا اور اس کا دیکھیں تو کیونکہ یہ وائٹ مرگی جو ہوتی ہے اس کا سب سے اہم فیچر یہ ہوتا ہے کہ کتنی کاسٹ بچائی جائے کیونکہ یہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ نہیں ملتا تو اس مرگی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی یہ آپ کے سامنے ہے اب توڑ کے بھی دکھا دیتے ہیں جی توڑ کے بھی دکھائیں اجمل بھائی ابھی آپ کو ایک شل کی سٹرنگ کا اگر دکھائیں جو آپ کہہ رہے تھے لوہے کا انڈا ہے تو آپ مزاگ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے سامنے دو انڈے ہیں اگر ہم ان کا آپس میں کراس کروائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مضبوطی اور اس کی مضبوطی یہ آپ اگر کہیں تو یہ دیکھیں یہ مضبوطی اور یہ انڈا سابتا انڈو کی دنیا میں یہ لوہے کا انڈا ہے لوہے کا انڈا نہیں ہے ناظرین غلط ماہ سمجھئے گا لیکن مضبوط شہل والانڈا یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مارکٹ میں ٹرول کرنا یہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہماری لیبر سے فارم میں گر بھی جائے نا بارٹی تو انڈے نہیں ٹوٹتے کیونکہ اس کی فورٹی فائی پلس نیوٹن پا رہا ہے اور یہ وہ کیپیبلٹی ہے جو بنائی ہے لومن نے یہ ایسے نہیں کہ مرگی مضبوط انٹھا دے رہی ہے آپ سے رابطے کا طریقے کا جی ہمارے سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا کسٹمر سرویسیز نمبر ہے 03009641990 یا آپ ہماری ویب سائٹ organicvalley.p کے جو نیچے آ بھی رہی ہے سلیش چکس پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ویلیبلٹی چل رہی ہے ہمارے جتنے بھی کسٹمرز کی بوکنگیں آن لائن ہوتی ہے اور در ساری بوکنگ کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں ڈیٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں یا آپ ہمیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں جو سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ تو انشاءاللہ ہمارا سٹاف آپ کے لیے ہر طرح سے مجود ہوتا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ صرف چکس سیل کرنا ہی بزنس نہیں ہوتا ہمارے کی اکاؤنٹ مینیجرز ہوتے ہیں جو ہم پانچ سو سے ہزار کے لیے لگ ہزار سے پانچ ہزار کے لیے لگ پانچ ہزار سے دس ہزار جو چکس لیتا ہے ان کے لیے لگ کی اکاؤنٹ مینیجر ہے وہ فارمر کو گائیڈ کرتے ہیں ڈے بائی ڈے کہ کس طرح بروڈنگ کرنی ہے ہم خود فون کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی ویکسینز کا ٹائم آ گیا ہے اس کا ہم ویکلی ان کو ایک چارٹ بیجتے ہیں کہ اس کے مطابق ہمیں ٹین پرسن برڈ کا گروت بتائیں اگر کم گروت پہ چل رہا چوزا تو وہ ریکمینڈ کرنا کہ فیڈ کیا کریں فیڈ میں کیا چیز ایڈ کر لیں اور ایون ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹل اینڈ اگر انڈا بھی سیل کرنے کی ہو تو ہم بہت سے فارمرز کو یہ بھی چینلائز کرتے ہیں تو ہماری پوری ٹیم ہے جو کسٹمر سرویسز پہ کام کرتی ہے شو چکس نہیں بھیجتے ہم ہر سٹپ پہ ہمارے سٹاف آویلیبل ہے انشاءاللہ